دوستو دانتوں کا پیلا ہونا دانتوں پہ گندگی جمنا یا دانتوں سے بدبو آنا یا کوئی زیادہ بڑی سمسیاں نہیں ہے لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ گھٹکا کھینی پان کا سیون کرتے ہیں اور اپنے دانتوں کو بہت زیادہ سڑا لیتے ہیں یعنی کہ ان کے دانتوں پہ پیلا پن جمنے لگتا ہے ان کے دانتوں پہ گندگی جمنے لگتے ہیں ان کے دانتوں سے بہت زیادہ بدبو بھی آنے لگتے ہیں اور ان کے دانتوں میں جو ہے کیڑے بھی لگنے لگ جاتے ہیں جس کی ویسے ان کی داڑ میں درد رہتا ہے اور آگے چلنے کے بعد ان کے داڑ اکھڑوانی پڑتے ہیں داڑ اکھڑوانے پڑتے ہیں اور دوستو یہ سب سمجھے ہیں ایک عام انسان کو بھی ہوتی ہیں جب وہ اپنے داڑوں کی دیکھ بال نہیں رکھتا ہے تب ان کے داڑوں میں کٹانوں جبتے ہیں جو ان کی داڑ میں درد کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنی دار نکلوانی پڑ جاتی ہے تو آج ہم آپ کے لئے ایک دم احسن اس کا لے کر گیا ہے جس کو کی بچے سے لے کے ایک بڑے انسان تک ہر کوئی استعمال میں لے سکتا ہے آپ کو کرنا کیا ہوگا بس آپ کو سمگری کو پورا دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو کس طرح سے بنانا ہے اور کتنی ماترہ لینی ہے دوستو یہ ہے جیرا جیسے کی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جیرا جو ہے ہر کسی کی رسوئی میں ہر کسی کی کچن میں بہت ہی آسانی سے ملنے والی ایک سمگری ہے آپ کو بس کرنا اتنا سا ہوگا کہ آپ کو جو ہے لینی ہوگی ایک خالی گٹوری اور اس کے بعد آپ کو لینا ہوگا جیرے کا پاورڈر آپ اس کو مکسی میں بھی ڈال کر کے پیس سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس طرح سے ایک چمچ جیرے کا پیسا ہوا پاورڈر کا لینے دوستو جیرے کے اندر کچھ ایسے پوشک ترتب ہوتے ہیں جو کی بلکل نیچرل طریقے سے آپ کے دانتوں کے کٹانوں کو مارتے ہیں تاکہ آپ کے دانتوں میں نہ ہی درد ہو اور نہ ہی آپ کو کبھی بھی زندگی میں پائیری کی سمسیا ہو دوستو پائیریہ وہ ہوتا ہے جب آپ کے مسوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے یا برش کرتے سمیں آپ کے مسوڑوں سے کھون آنے لگتا ہے تو اس کو دوستو پائیریہ کہتے ہیں تو یہ آپ کی اس سمسیا سے بھی آپ کو نجات دلاتا ہے اب آپ کو اس کے اندر جو اپنی اگلی سمگری لینی ہے وہ ہے دوستو بیکنگ سوڑا بیکنگ سوڑا جو ہے دوستو یہ آپ کے دانتوں کو ساف کرنے میں بہت زیادہ منددگار ثابت ہوتا ہے جن لوگوں کو ایک سال پرانا دانتوں پر پیلا پانے ہیں یا ان کے دانتوں میں جدی گندگی بیٹھ گئے ہیں ان کے دانتوں سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے اور وہ ڈیلی برش کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ان کے دانتوں سے بدبو آ رہی ہے تو یہ جو سمگریہ آپ کے لئے بہت زیادہ کارگر ثابت ہونے والی ہے اب اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کے اندر لینا ہوگا ایک کیپسول پودین ہرے کا اگر آپ کے گھر میں پودینہ کی پتی ہے تو آپ اس کو پیس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس طرح سے جو ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے بول دیجئے گا کہ ہمیں پودین ہرے کا ایک کیپسول چاہیے تو آپ کو دے دیں گے اس طریقے سے جو ہے آپ کو اس کو آرام سے کٹ کرنا ہے اور اس میں سے جو ہے اس کا تیل اس کو بھیج کر کے آپ کو نکالنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے طرح سے اس کو میں نے بھیج لیا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک سے دوون پودین ہرے کا ہوتا ہے اب باری آتے ہیں دوستو لیمن کی یعنی کی نیمبو کے رس کی دوستو نیمبو کا رس جو ہے یہ بہت زیادہ خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بلیچ کی طرح آپ کے دانتوں پر کام کرے گا آپ کے دانتوں سے جدی پیلاپن نکالتا ہے اور جو لوگ رات کو سو جاتے ہیں برش نہیں کرتے ہیں اور اگلی صبح ان کے دانتوں سے بدبو آتی ہے تو یہ آپ کی بدبو کو بھی مارے گا اور جو آپ کے دانتوں کے اندر چھپے ہوئے کٹانوں ہوتے ہیں یہ ان کو مارنے میں بہت زیادہ کارگر ساویت ہوتا ہے کیونکہ دوستو اس کے اندر سٹریک ایسیڈ ہوتا ہے جس کی ویسے ایک کھٹا ہوتا ہے اور یہ آپ کے دانتوں سے گندگی کو پیلے پن کو اور بدبو کو نکالنے میں بہت زیادہ سکشم ہوتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو اس نیبو کو بیچ سے کٹ لینا ہے کچھ اس طرح سے اور اس کی ماتر آپ کو پانچ سے چھ بوندی استعمال میں لینی ہے تو کچھ اس طرح آپ کو اس کو دباتے ہوئے پانچ سے چھ بوند اس کا اچھے طرح سے نکال لینا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے تو آپ کو اس کو اچھے سے ملا لینا ہے تاکہ یہ آپ کے لئے ایک پیش کی طرح بن کے تیار ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو برش کر سکیں تو جب آپ اس کو اچھے طرح سے مکس کر لوگے یعنی کہ اچھے طریقے سے اس کو چلا لوگے تو یہ جو ہے کچھ اس طرح سے پیشٹ بن کے تیار ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے بن کر تیار ہو چکا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو جب آپ اگلی صبح اٹھو گے تب آپ کو اس کو اپنے برش پر لینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک برش لینا ہے اور اس برش میں اس پیشٹ کو آپ کو اس طرح سے لینا ہے اور اس کے بعد کم سے کم آپ کو دو سے چار منٹ تک اچھے طرح سے آپ کو اپنے دانتوں پر برش کرنا ہے تاکہ جب آپ اپنے دانتوں کو اچھے سے برش کر لوگے تب آپ کے دانتوں سے سارا جدی پیلاپن چلا جائے گا بدبو چلی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کے دانت موتی جائے سے سفیج چمکنے لگیں گے تو دوستو یہ تب ہے تب سے آپ کے لئے آج کا نوزکا اگر آپ کو بھی آج کا نوزکا پسند آدھا ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیملی کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ اس کو اپنے وٹس اپ فیلس بروپ پر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور جو لوگ ابھی تک چینل پر نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کریں باجو میں دیکھیں گھنٹی کو دمائیں تاکہ آنے والے سارے نوزکے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ لوگ سب سے پہلے دیکھ پائیں دھنیواد